اقبال کہندہ شکوہِ عید کا منکر نہیں ہوں میں اقبال کہندہ اے عید دیج دماغ پشاور تو لے کے کراچی تک ہو جناب کشمیر تک ہو جناب مسلمان عید کے لیے جمع ہو رہے اقبال کہندہ شکوہِ عید کا منکر نہیں ہوں میں اے جڑا دب دب ہے تن تن ہے پوری دنیا ہے جو مسلمان جناب اے عید بنا رہے ہیں اقبال کہندہ کہ میں اتا منکر کوئی نہیں لیکن قبول ہیں فقط مردِ حر کی تکبیر ہے اقبال کہندہ جڑی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایسی چھے واری کا آکھ آنا اقبال کہندہ صرف اس نے قبولا جنہیں اللہ تے رسول تے علاوہ کسی تے سامنے گردن نہیں جھگائی ہے جڑا چاہ دی پیالی ہوتے آپ نے دین ویچ دا رہا اقبال کہندہ اے نہ دیا قبول حق اے نہ دیا تکبیرہ کوئی نہیں ہونی ہے قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیر ہے یہ شکر ہے کہ اقبال گل کی تھی مولویہ نہیں کی تھی لیکن یہ مولوی کون ہوتے ہیں دین پر ایسی باتیں کرنے ورنہ شکر اقبال یہ ساریاں گلنا کر رہے ہیں اقبال دے شیرتا اے ہو جائے بھی این جڑے میں تھے پڑھ بھی نہیں سکتا جڑی اقبال گلنا کی تھی میں ایک بندے نو کیسی بھی ترجمہ کر کے دیو میں نوہ جتا کونے سال ہو گیا ترجمہ کر کے نہیں دیتا اقبال دے گفتگو اور پھر کی کرتا اقبال جد اوہ یورپ کڑوں متاثر نہیں ہویا مرادر سے حکیمہ درد سرداد اقبال کہتا ہے میں یورپ پہ پڑھیا ضرورا لیکن جتنی دیر رہا میرے سردرد اچھ اضاف ہویا میں نوہ یورپ پہ جو کچھ نہیں ملے اے نسی جا رہا ہے نسی جا رہا ہے ادھر نسی جا رہا ہے کی ملنے ہے نن حضور نے پتہ ہے عید والے دن حضور عورتاں ہی آنیہ سن عید پڑھا ہے حضرت بلال نو لے گئے حضور عورتاں والا تشریف لے گئے ایک دن میں نار سی تے میں کپڑا کر لیا عید کر کے عورتاں اپنے سارے زیورات لاکے میرے کپڑے بچھ رہے اے کہنے دن یہ چندے نا ملک چلانا ہے میں آکے چلے آنے پتہ ہی کوئی نہیں چاہنے جا تو پتہ ہی کوئی نہیں چندے دا اے دے یا کفر کولو پیسے لے گے تا پھر کفر دی جنگ ضرور لڑی جا سکتی محمد عربی دے دین دی گل کوئی نہیں کرے حضور نے تبوک دے موقع تے چندے دا اعلان نہیں فرمایا دین پڑے ہی نہیں خالی کیبلہ تے بہا کے جناب سرکی اپورٹر عورتوں کو لوا کے کیبلہ تے ہوتے مسلمانتی ترجمانی کرنے آتے گل نہیں نے پڑھا تے دین نہیں پڑھا تے پھر پڑت غزوہ تبوک دے موقع تے حضور نے کتنے بڑے چندے دا اعلان فرما حضور نے ملکہ دے ہو بھئی پیسے لے آو بھئی پیسے لے آو بھئی مال لے آو اسے موقع تے تھے عثمان غنی پھر حضور نے انہوں نے پیسے سونے چاندی تے دھیر نہ بن کے لے آئے حضور نے انج اچھاڑے انہوں نے پیسے اپنی گوھ دے صدیق اکبر سارا مال لے آئے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ غیرہ کو مدد لے کے ورلڈ بینک کو آئی ایم ایف کو پیسے لے کے چلے آو مسیطہ تے سبی کرتے اتر سکتے نہ موسی رسالت غداری تے ہو سکتی قرآن دیا آیتا ہے جہاد دیا کڑیاں دے جا سکتی لیکن تبوک کے لیے نہیں جایا جا سکتا اے پکی بار تبوک بستے اس سے ویڑے جانا ہے جد اسے دی کے اکبر دا مال لگنے عثمان غنی دا مال لگنے فاروق عاظم دا مال لگنے حضرت اکیل انساری تے ایک کلو فجور آنی غیرہ کوڑ پیسے لے کے اے کچھ ہی ہوتا اے جو کچھ ہو رہا آج یہ رب کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی ملک ہیں چل دیں اکبال کوڑو کچھ ملک کے میں چل دیں جہاں پانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پر پتہ ہی کوئی نہیں کیسے کالتا ساڑھی چلو اسی دا داڑی جرم ہے ساڑھا پگڑی جرم ہے کام از کام اکبال نے دا داڑی نہیں رکھی ادھے تعلیمات مطابق ادھے کڑو کچھ ہو اکبال ملک کے میں چل دا ہے تودہ سو اکبال ملک کے میں چل دا ہے حضور نال بے وفائی کر کے کہنا پاگل ہو کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہوتی اللہ ملک چلانا ہے تو پھر حضور کی غلامی اختیار کرنے کیوں جی حضرت عمر نے اجت ہے تھے کچھ بھی نہیں ہو سارے بہترین جلے جال رہے ہیں یا اللہ سارے انہوں اپنے خزانے غیب جو وافر رزق دے بھی کسے تھے مہتاج میں رہی تھے دعا ہے پاکستان دی زمینہ بھی سو ناؤگل دے وہاں ساڑی یہ دعا ہے لیکن آئے وائے پیٹرول تو ڈیزل واپس کدھی نہیں گئے ہاں چلے جاندے ہیں جنہوں حضور دی طرف کو کنڈ کنڈ کر لنے حضرت عمر کے دورج سپر پاورہ موجود سن آپ نے کسے ایک سپر پاور کو روپیہ نہیں مانگیا صحابہ کہیں دیں ساڑے جانورہ دیں کھلا بھی سوک گئی ہیں ہاں سی ہاتھ مارتے سی تو وہ بھی خوشک ہو گئی ہیں اتنا وڈا کات پاہ گیا حضرت عمر کے دورج لیکن کوئی بندہ دس سے اٹھ کے کہ چھتی لاکھ مربع میلے کوئی بھکھا بھی مرے ہو گئے یہ تھے تیجے کچھ بھی نہیں ہویا تیجے تسی کی قوم کدھر لے جا رہا ہے لوگوں نے کہا رہا چلے بجڑے شروع ہو گئے ڈبل ڈبل تُسی بل لاکے دے رہے ہو نہیں چلتا تے چھاڑ دے ہو جان آپ ایک قوم خود اپنا کوئی بندہ چلا لے گی اٹھ کے کبھی کہ جی تسی چلاو جانا ایڈا کیڈا وقت پہ ہویا آپ نہیں ہیں تو آڑیاں اپنیاں گھڑنا کر دی ہیں مکندے کسے غریب تک کوئی روپیہ جائے گا تو آڑے کوئی پروٹوکول مکندے تا آنا ساری تماشاتوں سے بڑھا دیتا ہے پاکستانی انعاد جنا پاکستانی نہیں تھی تماشبین ہے میں بھی ویسے پنجابی ہیں اکبال پنجابی ہیں در بارے گل بڑی عجیب کی تھی ہے بہت تازہ پسند مذہب میں اس کی طبیعت کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جل تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا کیوں جی نادخانہ نے چکی آ رہا ہے مولوی تگری چھٹو مولوی کی کرنا تازہ تازہ جنا پر بٹے منا کے آون دڑی ہیں پوری ہیں نائی گوڑوں پوری گرڑ کے منا کے آون تے ون پمنی پگڑی بدی ہوئے تے ون پمنی جنا لباس پائے ون تے کہنے اے ناد سننن دا مزہ ہے تے مولی خادم نے پگڑی بدی دی تقریف سننن دا مزہ نہیں اکبال کہنے تھا بہت تازہ پسندہ ہے مذہب میں اس کی طبیعت کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جل اور تاقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جل ننگ دڑنگا بندہ پیو ہوئے نا کہنے اے بابا بڑا پہنچیا او دے بجنا وی وی سگرٹ لائے ہوئے کہنے لے اللہ دا ولی ہے میں کہا جلے آ اللہ دی ولایت ویکھنی نا پھر صحابت یہاں زندگیاں پڑ میں تا نہیں پڑھے صحابت بارے ہوئے تے بند بھی ہونا پڑھ دے ہوئے سن لیکن کیسا رہو کس رہ دے دروازے دے جا کے گھوڑے بند دیتے فرما نکڑو اے حضور آگئے اے گڑو اے جناب لوگ ہیں دی جیبہ صاف کرنی ہے اے کوئی پیری مریدی ہے اے گڑی پیری مریدی ہے پیری مریدی تا کیتی صحابہ جہاں داتا صاحب جہاں شیرہ کیتی یا سلطان الہند جہاں شیرہ کیتی مرید ہیں دی جیبہ تے حد صاف کر کے پیری مریدی چمکانہ ہو رہے بارہ تلوارہ جنگ چٹ جان خالد بن ولید دی اے پیری ہو رہے اے پیری دا اوکی نا بڑی جسم پورا چلنی ہو جائے خالد بن ولید دا اے پیری مریدی دا بڑی اوکی نا جناب ستر زخم لگ جان حضرت طلح بن عبید اللہ نو تے پھر رسول اللہ ٹیلے ہوتے چڑن لگن تے پھر تھلے بے جان حضور اے تھے پاؤں رکھو اے تھے پاؤں رکھو بازو بھی ٹوٹ جائے شال ہو جائے اے تے گل بڑی اوکی نا جناب تے عبداللہ بن جاش دعا مانگا یا اللہ میدان اوہ دے بڑے دشمن نار میرا جڑانہ مقابلہ کریں بڑا سارا دشمن ہووے میری اوہ دی لڑائی ہووے تا پھر میں شہید ہو جاماں پھر دشمن میرا ناک بھی کٹ دے کان بھی کٹ دے اکھا بھی کٹ دے پھر میرا دماغ بھی کٹ دے میرا جگر بھی کٹ دے پھر میرا ٹکڑے کر دے وے مسلے کر دے وے پھر میرے ناک کان دے ٹکڑے کر کے ہار بنا کے اوہ میرے اپنے گالج لٹکا لوے پھر میں ناک کٹے ہویا جسم کٹے ہویا اکھاں کٹی ہویا تیری بار گاوج پہنچا تے تو میرے کو پوچھے اوہے عبداللہ بن جاش اوہے ناک تے کان تے اکھاں کدھر کیتی ہیں نو تے میں عرض کرا جدہ افی کا وفی رسول کا تیرے 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 رسول دی خاطر کٹا کیا ہاں ہور کدھر کیتی ہیں اے پیری مریدی